اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ توحفہ آداب یہ بتائے گئے کہ اگر توحفہ کسی مومن کو دیں تو سامنے والے کی حیثیت کو پیش نظر رکھا جائے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کو توحفہ دینا ہے کسی کو تو یہ دیکھیں کہ اس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے اور کوشش کریں کہ اسی کے مطابق اسے توحفہ دیا جائے اگر اس کی حیثیت آپ سے زیادہ ہے تو کوشش ہونی چاہیے کہ توحفہ اسی کی حیثیت کے مطابق اگر اس کی حیثیت آپ سے کم ہے تو کوشش کریں کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو توحفہ دیا جائے یعنی یہ پیش نظر رکھا جائے کوئی لازم تو نہیں ہے ضروری تو نہیں ہے مگر آداب یہ ہیں کہ یہ پیش نظر رکھا جائے کہ کسی کو تحفہ دیں تو پوشش کریں کہ اس کا پسندیدہ تحفہ ہو قیمتی تحفہ ہو یہ نہیں کہ بس یوں ہی رسمی طور پر ایک رسم کی ادائیگی کے طور پر تحفہ دے دیا گیا تو وہ حبیب جنہوں نے اللہ کا یہ حکم ہم تک پہنچایا کہ تحفہ دینے میں خیال لکھا جائے کہ حیثیت کیا ہے اب اندازہ کریں کہ اللہ اپنے نبی کو تحفہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے تحفہ دے وہ رہا ہے جو قادر و قدیر ہے مالک الملوک ہے احکم الحاکمین ہے اور تحفہ اسے دیا جا رہا ہے جو فقر موجودات ہے تمام نبیوں کا سردار ہے تو اللہ نے کیسا تحفہ دیا ہوگا اور نبی کو کیسا تحفہ ملا ہوگا اس کو پیش نظر رکھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ کی شخصیت کیا ہے ایک سلام آت پر محمد و عالمہ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو یہ عظیم تحفہ دینے کے لیے اللہ نے میراج پر بلایا آپ نے سنی ہے یہ باتیں میں صرف ذرا سا آپ کو متوجہ کر رہا ہوں تاکہ آج تمام اب تک کی جو گفتگو ہے اس کا ماحصل چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک میراج نہیں ہے پیغمبر بلکہ پیغمبر اکرم کو ایک سو بیس مرتبہ میراج کا شرف حاصل ہوا مگر خصوصیت کے ساتھ ایک میراج پیغمبر کو اسی لیے ہوئی کہ اللہ کو اپنی اس کنیز خاص کا نور پیغمبر کو تحفتن دینا تھا کیسا نور تھا کسی نے پوچھا حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور یہ بھی تواتر کے ساتھ روایات ہیں الگ الگ ورجن ہیں روایات کے کبھی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ ہمارا نور کف سے تھا کبھی مولا کائنات بیان کر رہے ہیں ایک امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ جناب حبیب ابن مظاہر کے جواب میں بیان فرمارے ہیں جب انہوں نے پوچھا کہ مولا آپ کا نور کف سے تھا تو الگ الگ روایات ہیں مگر یہاں پیغمبر سے سوال کیا گیا تو نبی کریم نے بتایا کہ اللہ نے ایک کلمے کے ذریعے سے ایک نور کو پیدا کیا پھر دوسرے کلمے سے روح کو پیدا کیا پھر نور اور روح کو آپس میں ملا دیا اور اس کا جو ماحسل سامنے آیا اس سے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو خلق کیا فاطمہ اور حسن حسین کے نور کو خلق کیا اور پھر یہ خلقت کا سلسلہ آگے چلا اور اللہ نے ارش کو میرے نور سے خلق کیا سورج کو علی کے نور سے خلق کیا چاند کو امام حسن کے نور سے خلق کیا گفتگو آگے بڑھ رہی ہے بتاتے ہوئے اور پھر وہ آیا موقع کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پھر ایک سیاہ بادل آ گیا حکم خدا سے یہ اللہ کا پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ کیوں جناب فاطمہ کو زہرہ کہا جاتا ہے اس کے جواب میں پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر ایک سیاہ بادل آیا جس کی وجہ سے تاریکی چھا گئی ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اور اس اندھیرے سے گھورا کر ملائکہ نے دیکھیں ملائکہ خود نور کی مخلوق ہیں اب وہ کیسی تاریکی تھی کہ جو چھائی اور کیسا دل ملائکہ کا گھورایا میں نبی فرما رہے ہیں کہ ملائکہ کا دل گھورایا انہوں نے بارگاہے حضی میں التجا کی گزارش کی کہ پالنے والے یہ تاریکی یہ اندھیرہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما اور اس وقت اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ نور فاطمہ میں سے ایک چھوٹا سا جز لے کر قندیل کی صورت میں روشن کر دو وہ قندیل کی صورت میں روشن ہوا اور عالم بقے نور ہو گیا سلوات پڑھے محمد و آل امام کہ ملائکہ نے تسبیح و تحلیل شروع کر دی یہ نور جو پھر پھیلا یہ تاریکی جو دور ہوئی تو شکرانے کے طور پر ملائکہ نے تسبیح پڑھنی شروع کی اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ملائکہ قیامت تک جو تسبیح و تحلیل تم کرتے رہو گے اس کا ثواب فاطمہ کو ان کے والدِ گرامی کو ان کے شوہرِ نامدار کو ان کی اولاد کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو میں عطا کرتا رہوں گا سلوات پڑھنے محمد و آل محمد تو ایسا پیکرِ نورانی ایسی عظیم شخصیت ایسی عظیم ہستی ایسا نور جس کو دینے کے لیے پیغمبر کو بلایا جائے خود چہزادی بیان فرما رہی ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو شجر میں منتقل کیا اور پھر سے بجنت کے ذریعے سے میرے والدِ گرامی کو پیش کیا اور عیمہ کی روایات میں نے آپ کو سنائی کہ یہ نور جو حقیقت ہے شہزادی کونین کی یہ نور چمکتا تھا دن میں تین مرتبہ دن میں تین مرتبہ صبح اہلِ مدینہ دیکھتے تھے کہ ایک سفید نور ہے جو پھیلا ہوا ہے اور اسے اپنے گھر میں بھی وہ محسوس کرتے تھے تو خدمتِ پیغمبر میں آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا نور ہے کہا اس وقت میری کنیز فاطمہ اس وقت میری بیٹی فاطمہ کنیزِ خدا فاطمہِ زہرہ مسلح عبادت میں ہیں محراب میں ہیں کہا پھر جب زہر کی نماز کے لیے شہزادی آتی تھی تو ایک زردنر رنگ کا نور ہے جو پھیل جاتا تھا پھر جب مغرب کی نماز کے لیے شہزادی آتی تھی ایک سرخ رنگ کا نور ہے جو پھیل جاتا تھا اور اب پیغمبر فرمارے ہیں ایک موقع کے اوپر کہ یہ نور شہزادی کا نور ملائکہ کے لیے عرش کے ملائکہ کے لیے ایسے چمکتا تھا کہ جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں اور اس وقت ملائکہ سوال کرتے تھے کہ مابود یہ کیسا نور ہے تو اللہ ملائکہ پر فخر و مباہات کرتے ہوئے کہتا تھا کہ میری بندی فاطمہ محرابِ عبادت میں محرابِ عبادت میں میں نے حرص کیا کہ مارِ فتح شہزادی ہے کون ہے ان کیا ہے شہزادی کا حقیقی منصب و مرتبہ کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ تو ہم درک نہیں کر سکتے اور یہ درک کیا روزنِ دیوار سے آفتاب کو آنگل میں اتارا جا سکتا ہے کیا ذرہ آفتاب کی حقیقت جان سکتا ہے کیا قتلے کو معلوم ہو سکتا ہے کہ سمندر کیا ہے لہذا بس معرفت کی اس راہ میں قدم بڑھاتے رہے ہیں کیا ہے پھر ایک موقع کے اوپر پیغمبر فرما رہے ہیں جب ایک آنے والے کا سوال پورا ہوا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ اے اے بیت رسول اے رسول کی بیٹی آپ کے درجات بلند ہوں آپ کو مختلف قسم کی دعایں تب پیغمبر نے کہا کہ جناب فاطمہ ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو ان کو ایسا بلند درجہ عطا کیا ہے کہ جیسا باپ فاطمہ کو عطا کیا ویسے کائنات میں کسی کا باپ نہیں ہے جیسا شوہر فاطمہ کو دیا ویسا شوہر کسی کا نہیں جیسی اولاد فاطمہ کو دی جیسی کسی کی اولاد نہیں اور ایک کہا کہ یہ صرف فاطمہ کو حق حاصل ہے پیغمبر فرما رہے ہیں صرف فاطمہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ قبر میں پہنچیں گی ابھی پہنچی نہیں ہے لیکن پیغمبر آئندہ کی کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ جب وہ قبر میں جائیں گی اور ان سے ملائکہ سوال کریں گے حکم خدا سے ملائکہ حدمت گزار ہے شہزادی کے ملائکہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ ہم نے ان کو ہم نے ان کو سکھایا کہ کیسے شکر پروردگار کیا جائے ہم نے ان کو بتایا کہ کیسے ذکر خدا کیا جائے کیسے تذبیع و تحلیل کی جائے مگر آقا فرما رہے ہیں شہزادی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہ جب قبر میں ملائکہ آئیں گے اور شہزادی سے پوچھیں گے کہ آپ کا رب کون ہے تو کہیں گی کہ میرا رب اللہ ہے اور جب پوچھیں گے کہ آپ کا نبی کون ہے تو آقا فرما رہے ہیں کہ صرف فاطمہ ہیں جنہیں یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ کہیں گی میرے نبی میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا امام کون ہے تو شہزادی جواب دیں گی رسول کے فقر ہیں شہزادی جواب دیں گی میں نے آیت اللہ دس غیب کے حوالے سے اس روایت کو دیکھا کہ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ شہزادی کہیں گی کہ میرا امام میرا ولی میرا شوہر ہے جو اس وقت میرے قبر کے کنارے کھڑا ہوا ہے قبر کے کنارے موجود ہیں یہ عظمت یہ عظمت کیا عظمت ہے میں نے جنت کا منظر بیان کیا پھر بیان کیا جا رہا ہے جنت کے منظر بیبی کے نور فاطمہ کو سمجھو کہ ملائکہ اور ساکنان جنت یہ محسوس کریں گے کہ جنت میں سورج کی طرح کی روشنی پھیل گئی ہے ایک نور ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے تو سوال کریں گے کہ اے مالک تو نے تو ہمیں بتایا تھا کہ جنت میں نہ کوئی سورج ہوگا نہ سورج کی ضرورت ہوگی پھر یہ کیسا نور ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے جبکہ ہم کسی سورج کو بھی نہیں دیکھ رہے کہا یہ سورج کا نور نہیں ہے بلکہ علی و فاطمہ مہوے گفتگو ہیں کسی بات پر وہ دونوں مسکرائیں ہیں یہ ان کی مسکراہت کا نور ہے جس سے یہ جنت روشن ہو گئی